موسیقی یہ جبل رحمت ہے ابھی ہم لوگ اوپر جبل رحمت پہ جائیں گے جبل رحمت یعنی کہ رحمت کا پہاڑ اور یہاں پر نیچے نہر زبیدہ کے بھی اثار ہیں اور یہ ہم لوگ عرفات کے میدان میں موجود ہیں یہاں پر حج پڑھا جاتا ہے تو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں عبد المالک فرید اور آپ کو ایک اور لائف سٹریم میں خوش آمدید جو لوگ نئے جڑ رہے ہیں یہاں پر اس لائف سٹریم کے ساتھ ان سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور اگر آپ نے ابھی تک پیج کو فالو نہیں کیا تو پیج کو بھی فالو کر سکتے ہیں تو یہ ہیں جنابِ اللہ نہر زبیدہ کے اثار جی تو یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ نہر زبیدہ کے اثار ہیں زبیدہ حارون رشید کی زوجہ کا نام تھا اور اس نے یہ پوری نہر بنائی تھی یہ بائی دوئے یہ ایک دیوار نہیں ہے یہ نہر ہے جو اندر سے آتی تھی اور یہ والی جو جگہ ہے یہاں سے پانی نکلتا تھا کیونکہ یہاں پر عرفات میں پانی کی ضرورت ہوتی تھی تو یہ حجاج کرام کی اس نے خدمت کی زبیدہ نے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے بہت ہی نیک کام کیا اس نے عراق میں اس ٹیم پہ ہوتی تھی حارون رشید کی زوجہ تو انہوں نے یہاں پر یہ نہر اور یہ پورا پانی کا انتظام کروایا حاجیوں کے لئے تو آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ لوگ یہ بتا دیں کہ وائس اینڈ پکچر کلیئر آ رہی ہے آپ لوگوں کو کلیئر مر رہی ہے میری آواز اور تصویر دونوں چیزیں کلیئر ہیں تو پھر ہم لوگ چلتے ہیں اوپر جبلے رحمت کے اوپر یہ نہر زبیدہ آپ لوگوں نے دیکھ لی اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ آپ لوگ کس شہر سے دیکھ رہے ہیں تاکہ مجھے پتا چل سکے کہ کس شہر سے زیادہ تر لوگ ہیں جو اس ٹیمپے میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس لائیڈ سٹریم میں تو یہ دیکھیں یہاں سے ہم لوگ اوپر جٹتے ہیں پھر آگے اس بہاڑ کی طرف چوٹی کی طرف جائیں گے جی آپ لوگ ویڈیو کو لائک شیئر کرتے جائیں اور جو لوگ نئے جڑ رہے ہیں ان سے گزارش ہے پیج کو بھی فالو کر لیں کیونکہ یہ لائیڈ سٹریمز کا سلسلہ ایک چل رہا ہے تو انشاءاللہ آگے بھی چلتے جائے اور یہ ساری چیزیں مجھے کافی موٹیویٹ کرتی ہیں ہم لوگ اس طرف سے پہاڑ کے اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اگر یہاں سے سیڑیاں ہیں تو ورنہ پھر آگے سے دوسری سیڑیاں ہیں وہاں سے چڑھیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے جی کلیریفکیشن آگئی آپ لوگ یہ بتا دیں کہ کس شہر سے دیکھ رہے ہیں اور یہ عرفات کے مناظر دیکھیں آپ اس شام کے موقع پہ سلام علیکم فی طریق میں ہی نا خلاص ہے عوال مجید ہی نا بدل ما روح ہے اللہ حافظ وہاں سے سیڑھیوں والا راستہ تھا اس طرف سے میں نہیں گیا لیکن اب یہاں سے مجھے جانا پڑ رہا ہے سیڑھیوں کے بدلے لیکن کوئی بات نہیں یہی سے ہم لوگ چلی جاتے ہیں جی تو جانگیر بھائی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں سیدہ حافظہ اکرم اکرم ویلکم ان دس لائف سٹریم اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے اور یہ جبل رحمت ہے یہاں پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیے تھی اور یہ خوبصورت شام میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہاں پر جبل رحمت سے تو ہم لوگ اوپر جا رہے ہیں جبل رحمت کی طرف اور اوپر جا کے وہ جو نشان بناؤ ہے یہاں سے نظر نہیں آرہا لیکن ابھی نظر آجائے گا تھوڑی دیر تک وہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس چیز کا نشان ہے ٹھیک ہے جی والاکم السلام جو لوگ اسلام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے یہ یہاں سے ابھی میں چڑھ کے جاؤں گا تھوڑا تھوڑا یہ پتھروں سے چڑھتے ہیں ایک تو کھانا میں نے آج تھوڑا لیٹ کھایا تو صحیح سانس پھول رہی ہیں اور دوسرا یہ لائف سٹریم کبھی کبھی تانگ کرتا ہے جی والاکم السلام یہ ہم لوگ جبل رحمت پہ موجود ہیں اور اوپر کی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ اوپر جا کے آپ کو مناظر دکھاتے ہیں جبل رحمت کی چوٹی کی طرف جا رہے ہیں ہم لوگ اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ لوگ بھی ایک دن یہاں پہ آئیں عرفات کا دن ہو حج کر رہے ہوں اور یہاں پر آ کے آپ دعا کریں اور ان دعاوں میں میں بھی شامل ہوں جیسے آج کی دعا میں آپ لوگ بھی شامل ہیں میرے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیل دے خوش رکھیں آمین ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں زیادہ سے زیادہ تاکہ جب اوپر میں پہنچوں تو زیادہ لوگ دیکھ رہے ہوں تاکہ سب کو فائدہ ہو یہ دیکھیں تقریباً آدھی جگہ پہ آگئے ہیں یہ ہے سامنے جبل رحمت ابھی اس طرف جائیں گے میں آپ کو رکھاؤں گا مناظر لیکن یہاں سے آپ عرافات کے مناظر دیکھیں کیا خوبصورت مناظر ہے کیا ہی خوبصورت شام ہے ماشاءاللہ ویڈیو آپ لوگ شیئر کر دیں اور جو لوگ بھی نئے جڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ ان سے گزارش ہے پیج کو بھی فالو کر دے جائیں ابھی چلتے ہیں پہاڑ کی طرف یہ جنابِ اللہ جبلِ رحمت ہے جبلِ رحمت یعنی کہ جحمت کا پہاڑ وہ اس لئے ہے کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر دعا کی تھی یوم عرافہ پہ جب وقوف عرافہ کیا تو یہاں پر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دعا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں پر دعا کی قبولیت کی جگہ ہے یوم عرافہ ہو آپ لوگ یہاں پر وقوف عرافہ کر رہے ہوں اور دعایں کریں یہاں پر کیا آئی بات ہے یہ جو پیلر ہے یہ پیلر ہے صرف نشانی کے طور پر کہ جبلِ رحمت کوئن سی ہے کیونکہ عرافہات کا پہاہ عرافہات کا میدان بہت بڑا ہے تو یہ پیلر صرف نشانی کے طور پر بنایا گیا ہے ہرگز کوئی نہ سمجھے کہ اس پیلر کی کوئی اہمیت ہے یہ نشانی کے طور پر پیلر ہے کہ آپ جب آئیں گے عرافہات میں تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ جبلِ رحمت کوئن سی ہے تو یہ پیلر دیکھ کے آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ ہے جبلِ رحمت ٹھیک ہو گیا جناب یہ جبلِ رحمت کے اوپر سے مناظر دیکھیں عرافہات کے بہت خوبصورت طرفات دیکھ رہے ہیں السلام علیکم یہ ایک بار میں آپ کو پورا پانوراما شوٹ دکھا دیتا ہوں آپ لوگوں میں سے جو لوگ بھی ویڈیو شیئر کر رہے ہیں ان کے نام کے آگے شیئر والا بٹن بن کے آ رہے ہیں اور ابھی میں آپ لوگوں سے بھی آپ لوگوں کے نام لینا بھی شروع کروں گا اس لئے آپ اپنے شہر کا نام بتا دیجئے تاکہ آپ کے نام کے ساتھ آپ کے شہر کا نام لوں میں اور پتہ جل جائے کہ کس بھائی کا کومیٹ میں نے پڑھا ٹھیک ہے جی یہ ہے جناب اللہ جبلے رحمت ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ یہاں پر ٹوپیوں وغیرے ہیں یہ اس طرح کی کیپس ہیں دیکھ رہے ہیں اور یہاں پر یہ تصویر وغیرہ ہے اور یہ جناب اللہ رحمت کا پہاڑ جبلے رحمت میری اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ لوگوں کو بھی یہاں پر لے آئے آپ لوگ عمرہ کریں حج کریں تواف کریں تمام زیارات کریں میرے لئے بھی دعا کریں اپنے پیاروں کے لئے بھی دعا کریں اور اللہ تعالی آپ لوگوں کو نیک خواہ اشار پوری کریں آمین یہ دیکھیں کتنی لمبی لمبی تصویر رکھیں ہیں دیکھیں کتنی لمبی لمبی تصویر بہت لمبی تصویر یہاں پر رکھیں اور ابھی ازان ہونے والی ابھی ازان ہوگی یہاں پر اور مسجد نمرہ کے وہ منارہ آپ کو نظر آ رہے ہیں ابھی میں زوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں مسجد نمرہ آجا بھائی زوم والے بھائی نہیں ہو رہا ہے ارزو آہ عرفات کے میدان سے خوبصورت شام یہ دیکھیں مسجد نمرہ کے منارات آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہاں پر یہ ہے مسجد نمرہ یہاں پر حج پڑی جاتی ہے اور اس ٹائم پہ ہم لوگ جبل عرفات یعنی کہ جبل رحمت پہ موجود ہیں ٹھیک ہے عربی میں کہتے ہیں جبل الرحمت اس جگہ کو اور جبل عرفات بھی کہا جاتا ہے کیونکہ وقوف عرفات کرتے ہیں تو یہاں پر اس پہاڑ کی طرف آنا سنت ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ ایک مقبولیت کا دن ہوتا ہے جو حج کا دن ہوتا ہے جب وقوف عرفہ کرتے ہیں حج پڑھنا ہوتا ہی وقوف عرفہ ہے چلیں جی آپ لوگ زیادہ سے زیادہ ویڈیو شیئر کر دیں اور کومیٹس میں بتائیں آپ کس شہر سے دیکھ رہے ہیں ابھی میں آپ لوگوں کے کومیٹس ایک ایک کر کے شروع کروں گا پڑھنا اور ساتھ ساتھ آپ یہ خوبصورت مناظر تو پھر دیکھتے ہی رہیں گے ابھی نیچے اترتے ہیں یہاں پر جبل رحمت کے اوپر سے ہم لوگ علیکم اسلام خیال جی عبدالوالک یہ لیں جی یہ بھائی نے میرا پیج کھولا ہوا ہے الحمدللہ اللہ کا کرام آپ سنیں ٹھیک ہے خوش ہے یہ جنابی علی جبل رحمت کے عرض آپ کو کما پھر آگے یہ یہاں پر تصویح ہیں اور یہ ساری چیزیں پھر نیچے اترتے ہیں کیونکہ مغرب کی اذان ہو رہی ہے تو پھر ہم لوگ نماز نیچے پڑھیں گے یہ دیکھیں اس طرف بھی کوئی حجاج کرام کے انتظامات ہو رہے ہیں بس کھڑی ہے ساتھ میں کوئی خانے پینے کے انتظام اور یہاں سے ہم لوگ ابھی اتر جائیں گے انشاءاللہ چلیں جی سید ارفان فرام ہیدرباد انڈیا مزمیل احمد بھائی ویڈیو شیئر کی ہے انہوں نے ان کے نام کے آگے شیئر بنا ہوا ہے اور آئی ام فرام راجستان ان کا نام انڈین زبان میں ہے جو مجھے پڑھنی نہیں آتی ہنڈی اور وکار احمد بھائی ہمارے بہت پرانے فالور ہیں اور یہ ہیں سہ کی پاکستان ڈسٹرک منیارہ پتہ نہیں سوری غلط نام لے رہا ہوں اس کے بعد جناب صدام احمد اسلام علیکم فرام انڈیا جزاکر اللہ خیر بھائی محمد وسین بھائی ہیں ہمارے شیئر کی ہوئے لوگ نہیں نظر آ رہے جنہوں نے شیڈیو شیئر کی ہو اور جو نئے لوگ جڑے ہیں ان سے گزارش ہے چینل کو فالو کر لیں آئی ام بشارت فرام کشمیر جی بشارت بھائی ویلکم ان دس لائیو سٹریم اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے وعلیکم السلام عبد المالک بھائی منصور خلاسائی بھائی ہمارے لئے دعا کریں ضرور جناب اعلا میڈی آپ سب کے لئے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے آپ لوگوں کی نیک تمنائیں پوری کریں مکہ مدینہ کی زیارت آپ لوگوں کے نصیب فرمائے اور آپ لوگوں کے والدین کے لئے میری دعائیں ہیں کہ جن کے والدین حیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کی صحت میں برکت عطا فرمائے اور جو وفات پا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلان فرمائے آمین میں عاشق فرام پنجاب ویہاڑی واہ بھائی واہ عاشق بھائی عثمان راشد پاکستان سے اور فرید میمن اسلام علیکم علیکم سلام جی اسلام علیکم بھائی مشتاق عبد المالک بھائی انڈیا سے ویلکم اور کراچی سے ہیں ہمارے فرید میمن بھائی اور فراحالی ہماری بہت پہلے سے ہمارے پیج کو فالو کرتی ہیں ان کے نام کے آگے نمبر ون لکھا ہوا آتا ہے جو لوگ بہت پہلے سے فالو کرتے ہیں پیج کو اور جن لوگوں نے ویڈیو شیئر کی ہوتی ہے ان کے نام کے آگے شیئر والا بٹن بن کے آتا ہے تو اس سے پھر بتا چلتا ہے کہ کون کب کس نے جوہین کیا ہمیں اور کس نے شیئر کیا اور نہیں کیا اللہ علیکم السلام کشمیر سے پیری شوقت جی میری آپ لوگوں کے لئے سب کے لئے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے صحتیاب رکھے جو لوگ رز کے لئے روزی کے لئے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی روزی میں برکت اتا فرمائے ان کے لئے روزی کے مواقع زیادہ ہوں اور جو لوگ صحت کے لئے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی صحت میں برکت اتا فرمائے اور جو بچوں کے لئے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بچوں کو نیک صالح بنائے اور جن کے اولاد نہیں ہیں اللہ تعالیٰ اپنے خزانے سے ان کو اولاد اتا فرمائے آمین یہ جنابی اللہ جبل رحمت اس طرف ہے ٹھیک ہوگئے آپ جبل رحمت دیکھ رہے تھے میدان کے عرافات سے اور ابھی نیچے دیکھیں حجاج کرام ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں یہاں پر رش ہوا ہوا ہے ہمارے پاکستانی لوگ بھی بہت ہیں ماشاءاللہ اور دوسری لوگ بھی یہاں پر آئس کریم شاپس وغیرہ لوگ یہاں پر اہل مکہ جو ہیں وہ بھی آتے رہتے ہیں یہاں پر وزٹ کرتے رہتے ہیں جبل رحمت یہ دیکھ رہے ہیں اہل مکہ یہاں پر کافی آتے ہیں وہ بھی وزٹ کرتے رہتے ہیں یہاں پر شام کو آکے بیٹھتے ہیں ہم لوگ رمضان میں آکے افطار کرتے ہیں یہاں پر کسی دن پروگرام بناتے ہیں اور آکے افطار کرتے ہیں اب رمضان آ رہا ہے تو انشاءاللہ پھر کریں گے افطار یہاں پر اور کوشش کریں گے اس کے ولوگ بھی بنائیں اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں یہ ایکسپیرینس اور آپ لوگوں کے لئے دعائیں بھی کریں آپ لوگوں سے بھی بزارش ہے آپ لوگ بھی ہمارے لئے دعائیں کریں نہیں پتا ہوتا کہ کس جگہ سے کب اللہ تعالیٰ نے دعا سن لے نہیں ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ سنتا تو ہر جگہ سے ہے قبول کس جگہ سے کر لے کس کے موں سے نکلے ہوئے الفاظ قبول ہو جائیں تو ہمارا بھی کام بن جا دروائز الحمدللہ علیہ کل حال یہ ریکھیں جی جبلِ رحمت یعنی کہ رحمت کا پہاڑ یہ دعاوں کی مقبولیت کی جگہ میں سے ایک جگہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر دعا کی اور وقوف یومِ عرفہ یہاں پر کیا اور یہ میدانِ عرفات ہے ٹھیک ہو گیا جی اچھا جی ایک اہم بات وہ یہ کہ وقوفِ عرفہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کیا تو مسجد اس طرف ہے مسجد نمرہ جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے آپ کو ایک ٹرث بتاؤں کہ جو مسجد ہے نا عرفات کی اس میں جو امام کی جگہ ہے جہاں پر امام کھڑے ہوتے ہیں وہ عرفات کی حد سے بھی باہر ہے ہے نا ایک انسان سنے تو عجیب بات لگتی لیکن ہاں بالکل سنت ایسے ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر نماز پڑھی جو کہ زہر اور اثر جمع کر کے پڑھی تھی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آئے جبلے رحمت کے پاس اور یہاں پر آکے ڈھیر ڈھیر دعا کی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن رہے ہیں تو پلیس درود و سلام ضرور بھیج دیں دل سے بھیجیں درود و سلام اللہم سلی علی نبینا محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا فی العالمین حمید مجید تو یہ الحمدللہ میں آپ کو زیارت کر رہا تھا اب اقامت کا ٹائم بھی ہونے والا ہے ازان ہو گئی ہے اور ہم انشاءاللہ بھی ادھر ہی نماز پڑھیں گے یہاں پر اس طرف جو ہے نا اس بس کے اس طرف چلے میں آپ کو دکھائی دوں وہ وزو خانے اور نماز کی جگہ ہیں تو وہ میں آپ کو دکھا دے دوں اور پھر لائف سٹریم ہم بند کریں گے تاکہ نماز پڑھیں اور آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی نماز کی پابندی ضرور کیا کریں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعت ہے اور عرب کلچر میں وسیعت کی بہت بڑی حیثیت ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعت ہے الصلاة 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 وما ملکت ایمانکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہونے لگے تو یہ فرمایا مارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے الصلاة 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 وما ملکت ایمانکم یعنی کہ نماز 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 اور جو آپ کے ماتحت ہیں ان کا خیار رکھیں تو نماز کی پابندی دیکھیں کتنی اہم چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہی فرما رہے ہیں اور نماز کی تائید کر رہے ہیں اور پھر انسان کو سوچنا چاہیے یار کہ اگر مثال کے طور پر زہر کے بعد کسی کو موت آتی ہے تو اگر وہی زہر کے آخری نماز ہی نہیں پڑی اس نے تو کیا مو دکھائے گا آگے جا کے اور مغرب اور عشاء اور فجر جو بھی نماز ہے اگر آخری نماز ہی انسان نے نہیں پڑی کیونکہ موت تو برحق ہے کسی وقت بھی انسان کو آ سکتی ہے تو اگر آخری نماز ہی انسان نے نہ پڑی تو کیا بنے گا اس بچارے انسان کا اللہ تعالی رحم فرمائے سب پہ آمین چلیں جی آپ لوگوں سے ملقات ہوگی انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں وہ وہاں پر سامنے لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور میں بھی اسی طرف جا رہا ہوں اور ابھی وہاں پر جا کے انشاءاللہ نماز پڑھوں گا یہاں پر پھر سے میں رک گیا تھا یہ سامنے بورڈ بھی دیکھ رہے ہیں یہ جبل رحمت کا ہسپیٹل ہے یہاں پر یہ حج پہ کام آتا ہے ہسپیٹل عام دنوں میں نہیں بند ہوتا ہے تو یہ سب کچھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میدان عرفات ہے اور یہ بہاڑ بھی ہیں اس طرف لیکن سامنے ہے جبل رحمت اور ہم لوگ ابھی یہاں پر انشاءاللہ مغرب کی نماز ادا کریں گے اور آپ لوگوں سے گزارش ہے مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے بھی نیک خواہشات پوری کریں دنیا و آخرت میں آپ لوگوں کے لئے آسانی فرمائے دنیا کی خیر دے آخرت میں مغفرت دیں آمین اور آپ کے ماں باپ اہل و عیال رشتے دار دوست سب کے لئے اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے دنیا و آخرت میں چلیں جی آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ تعالیٰ آپ کا حافظ ناصر